بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر چلیے پہلے ہم یتیم خانے چلتے ہیں اس کے بعد ہم سب مل کر عروج آغا کی طرف جائیں گے اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پہلے حمزہ اپنے گھر چلا جائے تھوڑا آرام کر لے پھر ہم آ جائیں گے اس پر حمزہ کہتا ہے میں نے راستے میں بہت آرام کر لیا آپ چاہیں تو میرے ساتھ دور لگا لیں اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں نہیں میں بہت تھک چکا ہوں پہلے آرام کر لوں پھر دور لگائیں گے اس پر نکو کہتا ہے آغا جہاز کے کپتان نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی ہم صحیح سلامت واپس آ جائیں گے تو آپ ایک بکرا قربان کریں گے اس پر خضر کہتا ہے یہ بات تو تمام بچوں کے لیے بہت اچھی ہوگی ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا کپتان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی میں نے یہ کہا تھا کہ جب حمزہ کو اس کے گھر پہنچا دیں گے تب میں یہ کروں گا اس پر حمزہ کہتا ہے مجھے تو گوش پسند نہیں اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی حمزہ میں تمہارے لیے اچھا سا پلاو بناوں گا اور اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے وہ سب آگے کی طرف چل دیتے ہیں پھر نکو خضر سے کہتا ہے کہ خضر تم اس لڑکی اس طرح کو کیسے تلاش کرو گے اس پر خضر کہتا ہے تلاش کر لیں گے میرے بھائی پہلے ہم اپنا کام تو نپٹا لیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ایک نڑکی لوگوں کو اپنے جادو کی محارت دکھاتے ہوئے ان سب سے پیسے لے رہی ہوتی ہے اسی دوران اسحاق آغا وہاں پانچ آتے ہیں اور لوگوں کا رچ دیکھ کر پوچھتے ہیں خیر تو ہے سب لوگ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہاں کوئی میلا لگا ہوا تھا اس پر نکو وہاں موجود بچے سے بھی پوچھتا ہے کہ سب وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اس پر بچہ بتاتا ہے کہ کیا تم نے نہیں سنا جادو گرنی اس طرح آئی ہے سب اسے دیکھنے جا رہے ہیں اس پر خضر اور نکو مسکرانے لگتے ہیں کہ آخر اس طرح مل ہی گئی پھر خضر آغا سے کہتا ہے آغا آپ لوگ جائیں ہم ابھی آتے ہیں اس پر زینب پوچھتی ہے خضر کہاں جا رہے ہو اس پر خضر جواب دیتا ہے ایک ضروری کام ہے اس پر اسحاق آغا کہتے ہیں مگر بیٹے بتا تو دو کہ کہاں جا رہی ہو اس پر خضر کہتا ہے ہم جلد واپس آ جائیں گے بے فکر رہی ہے یہ کہہ کر خضر اور نکو اس طرف چل دیتے ہیں جہاں سب لوگ جا رہے تھے وہیں پر ایک آدمی احسر سے کہتا ہے شاید تمہیں یاد نہیں کہ ٹھیک سے تم نے میری قسمت کا حال بتایا تھا تم نے کہا تھا کہ یہ سفر بہت بہترین رہے گا کچھ عمل وغیرہ بھی کیا تھا تم نے میرا اپنا جہاز سفر پر روانہ کرنے کو کہا تھا اس سفر سے بہت سارا پیسہ حاصل ہوگا یہ بھی کہا تھا میں نے اس سفر کے لیے سارا پیسہ لگا دیا پھر پتا ہے کیا ہوا ہندوستان سے واپسی پر میرا جہاز توفان کی نظر ہو گیا جہاز تباہ ہو گئے تمہاری وجہ سے میرا تمام مال بیرہ ہند کی نظر ہو گیا اس پر ایسٹر کہتی ہے مجھے یاد ہے ضرور کوئی غلق فہمی ہوئی ہوگی میں تمہیں اس طرح سے نہیں کہہ سکتی مگر تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں اگر تم محبت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اس پر ایسٹر ایک ہار نکال کر اس آدمی کو دیتی ہے اور تاجر ایسٹر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ہمارے تعلقات کی حرابی کا علم کیسے ہوا کیا تم واقعی معلوم کر لیتی ہو اس پر ایسٹر کہتی ہے ہاں مگر سب سے مزید کی بات پتا ہے کیا میں تم سے پیسے بھی نہیں لوں گی یہ کہہ کر ایسٹر آگے کی طرف چل دیتی ہے اور پھر واپس مڑ کر کہتی ہے چلو کچھ پیسے لے لو میں اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی یہ سہار میں کوئی جادو نہیں پھینک دینا اگر تم چاہو تو اس پر تاجر پوچھتا ہے مگر تمہیں معلوم کیسے ہوا اس پر ایسٹر جواب دیتی ہے تمہارے کپڑے دھلے ہوئے نہیں تم ٹھیک سے سوئے بھی نہیں اب یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے تم پریشان ہو اس پر تاجر کہتا ہے باقی لوگوں کے بارے میں جو تم کہتی ہو وہ اس خاتون کے کانٹے اس چخص کا مجزمہ اس پر ایسٹر کہتی ہے مجھے یہ سب کرنے میں مہارت ہے بندرگاہ پر کام کرنے والا ہر ایک آدمی میرا دوست ہے آئندہ اس طرح کی باتوں میں یقین مت رکھنا دوسرے جانب آپ دیکھیں کہ جہاز میں موجود اروج نقشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح الیاس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارا ساتھ اچھا ہے آغا رئیس جیسے ہم نے سوچا تھا کہ اس سے جلدی ہی ہم وہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ ہوا ہمارا ساتھ دے رہی ہے پھر اسکندر آغا کہتا ہے جب ہم یہ سفر مکمل کر لیں گے تو پھر ہمارا ایک اپنا جہاز ہوگا اور ہم اس اوتنیا نامی تنظیم سے جان چھوڑا لیں گے اس پر اروج کہتا ہے کون جانے شاید ہماری جان کبھی بھی نہ چھوٹے شاید ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ سب کون ہیں اس پر حوزرو جو کہتا ہے اب یہ بات کہاں سے آگئی بابا اروج پھر یار علی کہتا ہے اتنے عرصے سے ہم لوگ ان سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر اروج کہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو مگر اونیتیا ایک اور چہرہ ہے جسے ہم نہیں جانتے ایک گہرہ سیاہ اور شیطانی چہرہ اگر ہم نے اس چہرے کو یا پھر ان کے اصل ارادوں کو آشکار نہ کیا تو وہ کفار مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہانے لگیں گے میں پہلے بتا دوں ہمارا کام بہت مشکل ہے مگر اتنا ہی ضروری بھی ہمارا حدف اس اونیتیا کو آشکار کرنا ہے اور اس خفیہ تنظیم اور اس کا نام مٹا دینا ہے اس پر اسکندر آگا کہتا ہے ٹھیک ہے مگر اگر اس اونتیا نامی تنظیم کے مقاصد اتنے بڑے ہیں اور وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے سے ہم بڑی مسیبت میں بھنس جائیں گے اس پر اروج کہتا ہے ہم کبھی موت کا خوف نہیں رکھتے جو اب مسیبت سے ڈرنے لگ جائیں ایک دن ہر کوئی بھیڑیا بن جائے گا اور جو نہیں بنے گا وہ باقیوں کے ہاتھوں مارا جائے گا ہم اس بھیڑیوں کی دنیا میں بھیڑ کی طرح شکار نہیں بنیں گے ہم انہیں مسلمانوں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے اب ہم اس سمندر کا بھیڑیا بنیں گے تاکہ ظلم کی زنجینوں کو کار سکیں آج کے بعد بابا اروج کے سفر صرف کافروں کو سمندر میں ڈوبونوں کی خاطر ہوں گے جو کوئی بندرگاہ پر تجارت کرنا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے میری طرف سے پوری اجازت ہے اگر کوئی طوفان کا لہروں کا اور بلکہ موت کا بھی سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے اس پر اجاز کہتا ہے ہم کب سے اسی لمحے کے منتظر تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ اور پھر تمام ساتھی یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بابا اروج اس پر بابا اروج کہتا ہے تو پھر آج سے بہرہ روم کی تلواریں ہماری ہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ دیگو اور پیترو آپس میں تلوار بازی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ایک محافظ آ کر پیترو کو ایک خط دیتا ہے اور بتاتا ہے یہ سلیو کی جانب سے آیا ہے اس پر پیترو وہ خط کھولتے ہوئے پوچھتا ہے رات کو کی جانب سے کوئی خبر آئی اس پر سپاہی کہتا ہے نہیں جناب پیترو کہتا ہے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو پھر دیکھو پیترو سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے رات کو بھاگ کیا اس پر پیترو جواب دیتا ہے مجھے ایسا تو کچھ نہیں لگتا رات کو ایک جنگجو ہے جب تک وہ اپنی آخری حد تک کوششیں نہ کر لے ہار نہیں مانتا ہے پھر پیترو خط پڑتے ہوئے کہتا ہے ہمارے لیے اچھی خبر ہے انتون سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا نیا دوست سیاک کزاک بننے کے لیے تیار ہے یا نہیں اسی کے ساتھ یہاں پر سینگ چینج ہوتا ہے دوسری طرف خزر اور نیکو اسکندریہ بزار میں اہستر سے ملنے کے لیے بچے کے ساتھ دوسری جانب آن پہنچتے ہیں اور بچہ اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ اہستر وہاں ہے اس پر خزر بچے کو کچھ سکھے دے کر واپس روانہ کر دیتا ہے اور پھر اہستر کے پاس جا کر کہتا ہے اہستر ہم صرف تمہیں تلاش کرنے کے لیے اسکندریہ آئے ہیں اس پر اہستر نیکو اور خزر کو دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے نیکو کے چہرے پر شربت بھینک دیتی ہے اور نیکو چلانے لگتا ہے لیکن اہستر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور خزر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اہستر ذرا بات تو سنو رکو مگر اہستر کسی کی بھی سنتی نہیں اور چیزیں اُلٹ پُلٹ کر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے یہ دیکھ کر خزر فوراں نیکو سے کہتا ہے اسے پکڑو مگر وہ نیکو کو بھی مار کر وہاں سے فرار ہونے لگتی ہے اور پھر نیکو اور خزر دونوں ہی اہستر کے پیچھے بازار میں بھاگتے ہوئے دوسری جانب چل دیتے ہیں مگر اہستر دوسری طرف سے بھاگتے ہوئے نیکو اور خزر کے چنگل میں آخر کار پھنس ہی جاتی ہے اور پھر پوچھتی ہے تم لوگ میرے پیچھے کیوں ہو کیا چاہتے ہو مجھ سے اس پر خزر جواب دیتا ہے ایک بہت ضروری بات اور صرف تم ہماری مدد کر سکتی ہو اسی دوران دوسری جانب سے رات کو اپنے سپاہیوں کے ہمرا وہاں آن پہنچتا ہے اور خزر سے کہتا ہے تمہاری قسمت یہی تک تھی خزر شکار پکڑا تم نے مگر کھائیں گے ہم پھر اپنے سپاہیوں سے رات کو کہتا ہے مار دو ان کو کتاب اور لڑکی دونوں حاصل کر لو اس پر رات کو کے سپاہی خزر اور نیکو پر حملہ آور ہوتے ہیں لیکن خزر اور نیکو دونوں ہی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے رات کو کے تمام سپاہیوں کو مار کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور رات کو ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے چھتوں پر سے پھرانگتے ہوئے ان کی جانت جانے لگتا ہے لیکن خزر اور نیکو بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے چھتیں پھرانگ کر ایک مالگاڑی پر سوار ہو جاتے ہیں اور مالگاڑی پر بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں رات کو یہ دیکھ کر خزر اور نیکو کو کہتا ہے کہ میں اسکندریہ کو تم لوگوں پر تنگ کر دوں گا تم لوگ کبھی میرے ہاتھ سے نہیں بچ پاؤگے پھر رات کو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو ہمیں سلیو کی جانب جانا ہے یہ کہہ کر رات کو وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور یہی پر اس اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا تھانکس وار واشنگ اور کیپ سپورٹنگ اس